بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وعصحابکا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے حوالے کیسی دعا ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا عمل کرنے جا رہا ہوں جسے ہر نماز کے بعد ستائیس بار پڑھنے کا معمول بنا لی تھی انشاءاللہ ایک دن میں ہر حاجت بھی پوری ہر مراد بھی پوری ہر بیماری پریشانی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا ہوتا کیا ہے کہ آج ہر کوئی پریشان ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کی حاجات پوری نہیں ہو رہی اس کی بڑی وجہ دو ہے ایک وجہ یہ کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں رب کو منانا نہیں آتا رب کو راضی کرنا نہیں آتا اور دوسرا ہمارے گناہوں کے ڈیر اتنے زیادہ ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے رب کی دعات ناراض ہو جاتی ہے اور جب کبھی ہم کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہمیں یوں لگتا ہے کہ نوکری ملتی ملتی رہ گئی رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ گیا کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے رکاوٹیں بندشیں بڑتی چلی جاتی ہیں اس کی بڑی وجہ صرف اور صرف رب کعبہ کی ناراض کی ہے اللہ والو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوری طور پر قبول ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی طرح پیغمبروں رسولوں کی طرح رب کی دعات آپ کی بھی ہر بات کو فوری طور پر شرف قبولیت اتا فرمائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ بھی ذکر الہی کریں ذکر الہی سے رب کو راضی کریں اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں جس بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا تو پھر کیوں نہ سب سے پہلے آج اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی جائیں تاکہ ہمارے دعاؤں کی قبولیت سے ہر رکاوٹ ہر بندش کا خاتمہ ہو جائے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ رات و رات تقدیر کے تعلیے کھل جائیں یہ خاص وظیفہ انہی کے لئے ہے بیٹیاں اپنے رشتوں کے لئے کر سکتی ہیں وہ بیٹیاں جن کے رشتے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں یا رشتے میں کوئی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی رشتے دار رکاوٹ بن جاتا ہے آپ ہر نماز کے بعد ستائیس بار یہ چھوٹی سی دعا آپ کے حوالے کروں گا پڑھنے کا معمول بنائیے چند دن چند ہفتوں میں بہترین رشتوں کے اسباب بھی ہو جائیں گے جو بندہ راستے میں رکاوٹ بنتا ہے وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اسی طرح بے روزگار افراد جو نوکری کی تلاش میں دربدر بھوم رہے ہیں نوکری ہاتھ میں آئی آئی نکل جاتی ہے بات بنے بنے رہ جاتی ہے اگر آپ کی کہیں نوکری کی بات چل رہی ہے آپ چاہتے ہیں یہ نوکری آپ ہی کو ملے تو نوازیں ہر نواز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں کرزداروں کو کرز سے نجات کے لیے میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے وہ لوگ جو نیاگر گاڑی دولت شہرہ چاہتے ہیں ہر ناممکن حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے آپ کی حاجات پہاڑ جتنی بڑی بھی ہیں تو رب کی ایک کن کی مختاج ہیں اگر آپ کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھنا چاہتے ہیں کہ رب کی ذات ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے تو یقین کامل کے ساتھ ہر نماز کے بعد ستائیس بار اس آیت کو اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لی تھی یہ دعا بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے کمالات اس کی فضیلت اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ ایک رات میں تقدیر کے فیصلے سنا دیتی ہے ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کرواز دیتی ہے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لئے ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد بلکہ ہر نماز کے بعد باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دات پر تین بار سات بار یا گیارہ بار درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کی کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی پریشانی بیماری نظرِ بد حسد کے جتنی بھی معاملات ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر کے بیٹھ سائے یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ یہ دعا پڑھ رہی ہیں اور رب کی ذات اپنے محبوب کے وسیلہ و صدقہ سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہی ہے آپ کی آسانی کے لئے دعا کو سکرین پر دکھانے جا رہا ہوں لہٰذا دیکھ لیجئے یہ ہے وہ دعا جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے اس دعا کو آپ سکرین چھوٹ لے کر بھی سیو کر سکتے ہیں آپ نے اس دعا کو اللہ مغفر لی والی والدی ولی المعمنین والمعمیناتی والمسلمین والمسلماتی کو صرف اور صرف ستائیس بار پڑھنا ہے بہت سے لوگوں کو یہ زبانی یاد بھی ہوگی ایک سے دو بار پڑھنے سے یاد بھی ہو جائے گی اگر نہیں ہوتی تو آپ سکرین چھوٹ لے کر اس آیت کو اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لی چیئے انشاءاللہ جو بندہ ہر نماز کے بعد ستائیس بار یہ دعا پڑھ لے گا میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی کیونکہ اس آیت کے ساتھ رب کا وعدہ ہے جس وظیفے کے ساتھ جس دعا کے ساتھ رب کا اور رب کے پیارے محبوب کا وعدہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد ہر حاجت پوری ہو جائے گی قبولیت کی گڑیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی میرے خیال میں جس دعا کے ساتھ محمد مصطفیٰ اور رب کا وعدہ آ جائیں وہاں کسی قسم کا شک و شبحات ہونا نہیں چاہیے اللہ والو وہ ہر نماز کے بعد ستائیس بار یہ دعا پڑھتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے اتنا عمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک ضرور پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑا سچی توبہ سے رب کی ذات راسی ہوتی ہے یہ نہ ہو کہ اس دعا کی قبولیت آ جائے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ پکڑ میں آ جائے آپ کے گناہ ہمیشہ رکاوٹیں بندشیں بن کر آپ کی کامیابی کے راستے میں آ جاتے ہیں اس لئے میری ہاتھ جوڑ کر مزارش ہے بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتا اور توبہ کرنے کے بعد رب راضی ہو جاتا ہے اللہ والو رب کو راضی کیجئے ہر نماز کے بعد ستائیس بار اس آیت کو اس دعا کو بتائے گے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے انشاءاللہ میرا رب ہم سب کی نیک جائز حجات کو غیبی خزانوں سے ضرور پورا فرمائے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر اطاف فرما دیتی ہے کوئی مانگنے والا تو ہو آج مانگ کر دے گی مانگنے کی گڑیاں ہیں مانگتے جائے اور مجھے اپنی خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ایسی بہت سے ویڈیوز آپ کے حوالے کرتا رہوں گا اللہ حافظ ستا رہے ہیں مس solamente ڈیوز یاد ڈیوز رہی ب wichtige سن Angwer اللہ حافظ رہا موسیقی